سگنل نہیں تھے علاقے کا ایس اچ رابطہ کہیں پہ بھی نہیں تھا تو میں چونکہ دوسرا بندہ تھا جو ٹی وی دیکھ کے ہی اپنے ریزرٹس کو وہ کر رہا تھا اور دوسرا میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ خواجہ سعاد رفیق صاحب کے بعد میں وہ بندہ تھا جس نے ٹوئٹ کیا تھا لیکن جب سگنل آئے اور دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ یہ الیکشن تو تھا ہی نہیں یہ تو ایک مزاق کیا گیا کے پی کے کو ابھی تک کسی نے اس نظر سے دیکھے ہی کہ ایک جماعت وہاں سے کلین سوئیپ کر گئی اور بشمول میری اپنی جماعت کے مسلم لیگ نون نے بھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ میں الیکشن کمیشن میں میں لے کے گیا اور وہاں پہ میں آج تک کہیں نہ میڈیا پہ ایون کے سوشل میڈیا پہ بھی میں نے اس کی تشیر نہیں کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بالکل ایک نارمل ویسے ہم اس کو لے کے چلیں اور اپنے اس کیس کے لیے دن رات محنت کر کے اپنا وہ کریں لیکن وہ لوگ جو اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ بھئی ہم تو فیر الیکشن چاہتے ہیں وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم سنتالیس کے پیچھے چھپی ہوئی گورنمنٹ ہے میں آج ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے میں ملکی سطح کی سیاست کی بات تو شاید کم کروں لیکن میں اپنی کانسٹوئنسی کی اپنے ایریا کے لوگوں کے مسائل کی اور سب سے بڑھ کر شرافت کے لبادے میں چھپے ہوئے وائٹ کارل کریمنلز کے بارے میں ذرا بات زیادہ کرنا چاہوں گا ہمارا الیکشن جب ہوا اس کے اگلے دن الیکشن سے ایک دن پہلے ایک اپلیکیشن لکھی گئی ڈی آروں کے نام پہ اور اس میں کہا گیا کہ ہمیں پتا چلا ہے باوسوک ذرائع سے کہ ہریپور کے اندر جیلی ووٹ پرنٹ ہو کے آگئے اور وہ ووٹ استعمال ہونے لگے آٹھ تاریخ کو الیکشن ون کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کہ صرف ٹی وی پہ تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ کو نو تاریخ کو جا کے وہ وہاں سے اس کی ریسیونگ لیتے ہیں جا کے اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں اور وہ ڈی آروں کے پاس جب اپلیکیشن جاتی ہے اس کی میں کاپی آپ سب سے شیئر کرلوں گا بھی تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد بارہ تاریخ تک اس پہ پروسس ہوتا رہتا ہے اور وہ خود اس کو مانتے ہیں کہ ڈسٹک ہاریپور کے اندر جیلی ووٹ ڈالے گئے میرے ڈسٹک میں ایک ہی چونکہ قومی کی سیٹ ہے تین صوبائی کی سیٹیں ہیں قومی سبلی کی سیٹ کے لیے وہاں پہ 604 پولنگ سٹیشن تھے اور 1906 ہمارے پولنگ بودھ تھے اگر قومی اور صوبائی ووٹوں کا دیکھا جائے جو وہاں پہ پول ہوئے ہیں ٹوٹل ووٹ جو پول ہوئے ہیں وہ تقریباً سات لاکھ چوبیس ہزار کے قریب بنتے ہیں اگر آپ 1906 منٹ کو 1906 بودھ کو صبح آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے شام پانچ بجے تک یہ تقریباً پائنچ سو چالیس منٹ بنتے ہیں اگر اس سے مٹیپلائے کریں تو یہ دس لاکھ انتیس ہزار منٹ بنتے ہیں ہر پولنگ پہ موازنے کے حساب سے اور اسی کے پر نسبت جو وہاں پہ ووٹ پول ہوا ہے وہ تقریباً سات لاکھ چوبیس ہزار اور اس کا اگر آپ آپس میں پلس مائنس کریں تو ایک ووٹ پول ہونے میں سوہ منٹ کا ٹائم لگا ہے ایک ووٹ پول ہونے جبکہ آپ سب نے بھی ووٹ پول کی ہیں پورے پاکستان نے ووٹ پول کیا ہے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ووٹ کی تصدیق میں تقریباً ایک سے دو منٹ لگ جاتے تھے جب آپ باہر سے انٹر ہوتے ہیں اپنا آئی ڈی گارڈ لے جا کے اس کے جتنا وہ پروسس ہے فنگر پرینٹس اور اس پہ کم از کم چار سے پانچ منٹ تک لگ جاتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی ہریپورٹ ڈسٹک یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہمارا شہری علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ ایزی ہوتی ہے جہاں پہ واکنگ ڈسٹنس ہوتا ہے وہاں پہ ووٹ زیادہ پڑتا ہے ہمارا جو وہاں پہ ایک ہلکہ ہے پی کے فورٹی سکس جس کا سیونٹی پرسنٹ شہری عبادی ہے اور تھرٹی پرسنٹ اس کا پہاڑی علاقہ ہے اور اسی طریقے سے یہ بالکل منال کے ساتھ والا جو ہمارا ہریپورٹ کا ریجن ہے یہ پی کے فورٹی سیون کی رینج میں جائیں تو ہمارا سیونٹی پرسنٹ علاقہ جو ہے وہ بہاڑوں پہ مشتمل ہے اور جس تھرٹی پرسنٹ علاقہ جو ایسا ہے وہ شہری ہے لیکن اگر ووٹوں کا اس میں دیکھا جائے تو اس پہاڑ کے اندر جو ووٹ پڑے ہیں وہ ففٹی تری پوائنٹ فور پرسنٹ ووٹ پڑے ہیں پہاڑ کے اندر جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اسی کے بالنسبت جو شہری ہلکہ ہے جو سارے کا سارا شہر پہ مشتمل ہے جہاں واکنگ ڈسٹنس پہ لوگ جا کے ووٹ پول کرتے ہیں وہاں پہ ٹوٹل فورٹی ایٹ پرسنٹ اور ان دونوں کے درمان جو ڈیفرنس ہے وہ فور پوائنٹ ٹوائنٹی پرسنٹ کا ڈیفرنس ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایک منٹ سوہ منٹ کے ٹائم لگا ایک ووٹ کے اوپر جو کہ میرا خیالہ الیکشن کمیشن بھی نہیں مانے گا جب یہ چیزیں لے کے الیکشن کمیشن میں گیا اور پھر سب سے بڑی چیز جو ان کا آخری لیٹر جو میں نے پریزنٹ کیا الیکشن کمیشن کے سامنے اور جس میں یہ واضح ان کی طرف سے ساجد محمود نامی ان کے جو کارڈینیٹر تھے انہوں نے بکیڑا وہ اس کی ریسیونگز اور وہ چیزیں دیں اس کی اوپر معذر الیکشن کمیشن نے اس حد تک کہہ دیا کہ پٹیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ داندھی ہوئی ہے اور وہاں پہ بکسا چوری ہوئے اور جو جیتنے والا ہے وہ خود اس بات کو مان رہا ہے کہ اس علاقے میں ووٹ جو ہیں وہ غلط جیلی پڑے اور ٹائمنگ کا ڈفرنس بھی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے تو کیوں نہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائیں لیکن ایک معذر ممبر کے کہنے پہ اس کو چھوڑا گیا اور آج کی تاریخ تھی اس میں اور اس تاریخ سے پہلے یہ جو عمر ایوب صاحب ہے جو اس چیز کے چیمپئن ہے کہ ہم فیر الیکشن اور ہم اس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اسلامباد ہائی کوٹ میں جا کے یہ اتنا بڑا پلندہ لگا کے وہاں پہ چلے گئے جی کہ اس کیس کو ختم کیا جائے اور مجھے جیتا ہوا تصور کیا جائے اور کل میں ان کی پریس کانفنس سن رہا تھا پریسوں جس میں وہ بڑے دعوے سے بینامی ایکاؤنٹس ملکی معیشیت انرجی سیکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے میں دوزار انیس میں ان کے ہی کچھ چیزیں لے کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ملکے وہ الیکشن کانٹس کر رہے تھے شوکت بلا تو ہم ان کے گنس چلے گئے تھے ذرا آپ سنیے گا کہ میرے ساتھ کانسل موجود ہیں یہ ان کی موجودگی میں وہاں پہ آر او آفیس میں بھی اور ہماری پشاور ہائی کورٹ اکٹ آباد بینچ میں بھی ان کے بکلہ اس بات کو مان گئے دوزار اٹھارہ میں ایک کمپنی ہے نوہ سینٹ پیکٹ یہ ہتار انڈورسٹی سٹیٹ میں ایک کمپنی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ایک سٹام پیپر کا اضافہ کیا گیا تھا نومینیشن پیپر سے ساتھ اور ان نومینیشن پیپر کے ساتھ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی بندہ جس نے کوئی کرزہ لیا ہے یا جس کے کوئی ایسٹس ہیں وہ اس میں ظاہر کرنا مست ہے اگر وہ چھپائے گا یا اس میں وہ کوئی خورپورٹ کرے گا تو وہ 62-63 کے زمرے میں آئے گا اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا جناب نے 2018 کے الیکشن میں ون بلین ون بلین کا قرضہ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو دیا ہوا فام اور سپریم کورٹ کا دیا ہوا جو فام تھا اس میں چھپایا اور اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا تھا اس کے جو پیرہ ہے اس میں کہ آپ یا آپ کی میسیز جو آپ کے ڈپنڈنٹ ہیں آپ کی کوئی فرم یا آپ کی کوئی جو آپ کی کمپنی ہے اس نے کسی قسم کا بھی لون جو 20 لاکھ سے اوپر کا ہو اگر وہ لیا ہے تو وہ آپ نے شو کرنا ہے جناب نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ جی ایس بینک اور ایک اور بینک ہے ان دو بینکوں سے ایک سے چھا سکھ کروڑ روپیہ اور ایک سے کچھ تین تیس کروڑ روپیہ کرز لیا اور وہ کرز شو نہیں کیا جب ہم عدالت گئے تو عدالت جا کے کہتے ہیں جی اس کمپنی سے تو میرا کوئی تعلق اس طرح ہے ہی نہیں ہم تو اس کو آن ہی نہیں کرتے میں تو ایک شیئر ہولڈر تھوڑا سا ایک ڈریکٹر کی حیثیت سے میں نے جا کے یہ کام کیا ہے میں نے یہ لون لیا ہے تو چونکہ یہ کمپنی لون ہے اس لیے مجھے یہ شو کرنے کی وہ نہیں تھی جبکہ اس میں کلیر کٹ جو سٹام پیپر سپریم کورٹ نے دیا تھا اس میں یہ بیان حلفی ہم نے جمع کرانی تھی کہ ہماری کسی بھی کمپنی نے اگر بیس لاکھ سے زیادہ کا کرز لیا ہے میں آپ کو ڈاکومنٹس پروف کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گا جب میں نے چونکہ وہ الیکشن کا ٹائم تھا اگر دم سے ان کی کمپنی کے ایسی سی پی سے وہ ریکارڈز نہیں نکل سکتے تھے تو ان کا لال جان خٹک صاحب کے دارت میں وہ بینیفٹ ان کو مل گیا کہ چاہے آپ الیکشن کونٹس کریں بعد میں اس کو دیکھا جائے گا جب میں نے اس کی ڈیٹیلز نکالی تو پتا چلا کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ شیئر جو ہیں مصوف کے اپنے اور بیوی بچوں کے نام پہ ایک کمپنی ملکیت ہے وہ اس کا ایک عرب روپیہ چھپا رہے ہیں تو یہ چھپانا ان کا وطیرہ ہے یہ میں نے کہا وائٹ کالر کریمنلز جن کو کہتے ہیں یہ اس چیز میں آتا ہے آج جو شخص پچھلی گورنمنٹس کو برا بلا کہہ رہا ہے میاں نواز شریف کے کل گنگا گاتے تھے کل دوسری جماعت جن کون سی ایسی جماعت ہے اور کون سی ایسی پالیسی ہے جس پالیسی میں دو ہزار دو سے لے کے آج تک نہ رہے ہیں لیکن بات جہت پر چھپانے کی آتی ہے کنسیل مٹ آف ایسیٹس کی تو دوران الیکشن میں نے ان کے اوپر ایک اور اوبجیکشن کیا تھا کہ یوکے کے اندر ان کی پراپٹی ہے اور وہ پراپٹی انہوں نے کنسیل کیا ان کے وقلہ نے اس وقت لال جان خٹک صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ نیٹ سے ڈاؤنلوڈڈ چیز ہے یہ تو آہ تھارٹی جو وہاں پہ اس کو دیتی ہے جیسے ہمارے پاس میک میں اعمال ہے یہ تو انہوں نے نہیں دیا ہوا یہ تو نیٹ سے ڈاؤنلوڈڈ ہے ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں پھر اس کے الیکشنز کے بعد میں یوکے سے بقاعدہ وقلہ کی ٹیم کے ساتھ وہاں سے وہ پوری ڈیٹیلز اس کی نکال کے لیا اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے صرف چونکہ محصوف جھوٹ بڑے امدقی سے بولتے ہیں ان کو جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس کو جیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے کانفیٹنٹ ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا جھوٹ بھی سچ لگتا ہے آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ تو ہلکے میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں منسٹر میں نے کراہوں کی گیس لے آیا جبکہ انہوں نے گیس کا کوئی ایک پروجیکٹ نہیں لاسکے لیکن میں نے کہا کہ وہ جھوٹ اتنا اچھا بولتے ہیں کہ اس کو جج نہیں ایک پاور افٹار نہیں دے دیں کہ یہ جو میرا فرانگ گھر ہے آج کے بعد اس کی ملکیت جو ہے میں حکومت پاکستان کو دے دیتا ہوں تاکہ ہماری حکومت کا کچھ بلا ہو جائے لیکن یہ لوگ اس وقت جو انہوں نے اسلام دیا تھا ظاہری طور پر عدالت میں دیا پھر اپنے چند لوگوں کے ذریعے اس کو غائب جن دنوں میں اس گھر کی اوپر لون کا پراسس چل رہا تھا یہ پاکستان سے فلائے کر کے بیرون ملک جب میں نے اپنے سورسز کے ذریعے اس کا ریکارڈ نکالا تو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر تو سٹیمپ موجود ہے لیکن ہمارے ایگزٹ کے ریکارڈ میں ہمارے جو ایف آئی ای کا ریکارڈ ہے اس میں وہ نہیں چونکہ اس وقت وہ بہت لادلے تھے دو ازار اٹھار میں ان کو توفے میں ہماری این اے انیس کی جو وہ پرانی سیٹ تھی تو وہ توفے کا ظاہری بات جب توفہ دیا جائے تو اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے تو حفاظت ہو رہی تھی جس کیو پر ان کو پانچ سال تک یہ کیس کوٹ میں رہا اور جس دن ان کی حکومت ختم ہو گئی یہ ختم ہو گئے پھر میں کوٹ گیا میں نے کہ اب تو کچھ فیصلہ آجائے تو کوٹ نے اس وقت یہ فیصلہ دیا کہ بلکل آپ کی چیزیں جو آپ نے دی ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ ان فیچر جب بھی کبھی الیکشن کانٹیس کریں تو آپ ان چیزوں کو وہاں پہ پر پریزنٹ کر سکتے دو ہزار اٹھار کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا وہ ہی دو ہزار چوبیس میں میرے ڈسٹک میں دورایا گیا ایک بندہ جس پہ اٹھتر کیس ہیں ایک بندہ جو کے لئے آتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا جواز پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے تحت ان کو وہاں سے اجازت مل جائے اور پھر سب سے بڑی چیز جس وقت یہی پوائنٹ میں آرو آفس میں اٹھاتا ہوں تو ان کے وقلہ کہتے ہیں جی کہ دو ہزار اٹھار میں جو ہم نے کہا تھا وہ مسئلہ کے تحت اس وقت سکھ تھا اور آج ہم اس کمپنی کو آن کر رہے ہیں اور یہ کمپنی ہماری ہے یہ آج کی طریقے میں ٹھیک ہے ہماری اس وقت دی بھی ہماری آج بھی ہے لیکن اس وقت شوک کرنا مناسب نہیں تھا ایک بندہ جو دو 2018 میں جھوٹ بولتا ہے کیا وہ 2024 میں آکے وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ میں تددیل ہو جاتا ہے کیا ایک جھوٹا شخص تا حیات جھوٹا نہیں ہوتا کیا ایک چور آج چوری کرے اور کہہ جی ہاں میں نے وہ چوری کی تھی لیکن آج تو میں شاید ہو گیا ہوں تو آج مجھے معاف کر دیں کیا ایسا ہو سکتا ہے میں اس وقت تمام پاکستان سے سپیشلی پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ جس شخص کو فالو کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کے حق میں تھے ہی نہیں کبھی بھی ان کا پہلے مرشلہ سے لے کے آج تک دیکھ لیں ان کے بیکگراؤنڈ دیکھ لیں اب یا کے ایک دفعہ اگلے کی ہسٹری تو نکال کہ بھائی ان کے اب آجداد سے اگر نیچے شروع کریں تو کیا جیدادیں تھیں وہ سورس آف انکم کیا تھے جن سورس آف انکم سے آج اربو روپے کی جیدادیں بن گئیں زیادہ چیزوں میں نہیں جاتا میں صرف اس نواز انپیک پہ ہی رہ لیتا ہوں اس نواز انپیک کا کوئی ہسٹری ہوگی یہ کیسے بنی یہ کہاں سے آئی یہ کیسے لی گئی اسی طریقے سے میں آپ آج کل کیونکہ آرٹیکل سکس کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں میں تو یہ بھی صحابت کرنے کیلئے تیار ہوں کہ جب محصوف وفاقی وزیر انرجی تھے اس وقت ان کے فرنٹ مینوں نے ان کے چار پانچ فرنٹ مین تھے جن میں صرف ان کے ساجد محمود نامی ان کے کارڈینیٹر اسی طریقے سے ایک ان کی بلیک منی کو وائٹ کرنے والا حاصل جان ان کا ایک سیون ایڈ کلاس کا کلاس فیلو تائر اسی طرح ایک ہمارا ایک علاقہ ہے سریعہ وہاں کا ناظر جاویل ایک کرشی انڈسٹریز کا ٹھنگدار ہے وہاں کی لیبر کا ملک احمد روان یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے نام تھے جن کے ناموں کے پہلے پہلے حروف اٹھا جو ظاہری طور پہ کام کرتی تھی گوش کا وہ ہمارے جو بیرون ملک ملیشیا کے لیے وہ کام کر رہے تھے اور اس میں یہ میں ابھی آپ کو اس کے کلر پرنٹ بھی تھوڑی دیر میں دے دیتا ہوں یہ پورا ریکارڈ ہے جب ماتین محمد صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ ڈیلیگیشن میں کچھ لوگ آئے تھی ان لوگوں میں یہ لوگ جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ شخص انڈیا سے تعلق رکھتا ہے وہ پاکستان آیا منسٹری آف 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 ہمارے آف 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 ہماری ایمبیسیز کسی کو بھی نہیں پتا وہ منال میں جا کے ایک حساس ایریا میں جا کے رات کو کھانا کھاتے ہیں کسی کو نہیں پتا ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو یہاں پہ بریفنگ دینے کے لیے آئسکو کے چیف ساب منسٹری میں آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ جیٹس کمپنی کے ڈیریکٹرز اور اس ملیشن ڈیلیگیشن کو بریفنگ دے رہے ہیں کس کیون دے رہے ہیں اور میں آپ کو وہ خط و کتابت دوں گا ای میلز کے پروف کے ساتھ کہ جس کے تحت انہوں نے اس وقت مختلف کمپنیوں کے ساتھ جو رابطے کی ہیں انہوں نے اپنا کالا دند میں نے شاید آپ سب اس کے گواہ ہیں کس طریقے سے کچھ منسٹروں کے اساسے دو سو پرسنٹ اور تین سو پرسنٹ بڑھ گئے تھے پچھلی گورنمنٹ میں اور ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کی کوئی دو سو تین پرسنٹ بڑے تھے ایسی کون سی سونے کی کان ان کو مل گئی تھی کہ دو سو تین پرسنٹ ان کے اساسے بڑھ گئے ایسا کون سا ذریعہ تھا کہ جس سے ان کا پیسہ دگنا چگنا ہوتا جا رہا تھا اور پاکستان کے غریب رول رہے تھے میرے دوستو میں ان کا اکامہ ایک تھا جو انہوں نے 2018 کے ڈاکومنٹ میں پریزنٹ کیا تھا وہ اکامہ انویسٹر ویزا تھا انویسٹر ویزا کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ انویسٹمنٹ بھی ہزار دس ہزار بیس ہزار کی نہیں ملینز میں آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کے ویزے نکلتے ہیں جب آپ کا ویزا نکلتا ہے جس کمپنی پہ اس میں آپ کے شیئرز ہوتے ہیں اور اس شیئرز پہ اگر کوئی پرافٹ آتا ہے تو آپ پرافٹ شو کرتے ہیں اگر آپ کوئی لاؤس ہوتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ مجھے اس کمپنی میں یہ لاؤس ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پاس ویزا لیا تھا اس کا طور کوئی مقصد نہیں تھا کیا رہنے کے لئے ریزیڈنس ویزا نہیں ہوتا کیا رہنے کے لئے تو کوئی بھی ملک آپ کو جب آپ اس ملک میں جاتے ہیں تو وہ تو اپنے اس کے مختلف وہ طریقے ہیں کیا وہ انویسٹر ویزا ہونا تھا اور پھر اس کی جو کمپنی اگر اس کی آپ پروڈکس کی طرف دیکھیں تو کیا وہ ہی ہونی تھی جو نوازن پیک کی ہیں ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نوازن پیک کو آن ہی نہیں کرتا اور جو موبائل فون یوز کر رہا اس کی نوازن پیک کے نام پہ بھی نہیں بتا سکتے میں تو آج آپ سب کے ذریعے تمام میڈیا کے ذریعے میں تو آج اپنے ان اداروں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی تمام ادارے اس چیز کو جو داکومنٹری پروف چاہیے میں دینے کے لئے تیار ہوں اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کریں اور انویسٹیگیشن اٹھارہ سو تریسٹ سے پہلے سے شروع کریں وہاں سے نیچے لے کے آئیں اور دیکھتے جائیں کہ کیسے کیسے پیسہ کہاں کہاں سے آتا رہا وہ کون لوگ ہیں جو رات و رات امیر سے امیر تر ہوتے گئے وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بچہ بات میں پیتا ہوتا ہے پہلے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اگلا امیر اے اور اگلا ایم پی وہ کون سے سورسز ہیں جن کو یوز کر گئے ہمارے ائرپورٹ سے ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے وہ کون سے ایسے سورسز ہیں جن کے ذریعے ایک شخص جو کہ مفرور ہے جو بھاگا ہوا ہے اس کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں وہ ایسا کون سے اس کے ایسے ذرائے ہیں ایسی کون سی وہ چیز ہے کہ وہ جو آج بھی آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں میں اس کو چیلنج دیتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہتے ہو نا کہ فارم سنتالیس اور بکسیں چوری ہو گئے ہماری سیٹیں چوری ہو گئیں تو میں کہتا ہوں میرے ذلہ ہریپور کی سیٹ دو دفعہ چوری ہو گئی میں کہتا ہوں کہ چلو آج ہی آج آج آکے رٹن میں دے دو اور ایک گوڈ گیسچر میں اپنے عوضے سے آپ کچھ عرصے کے لیے ایک کامل مین کی طرح میرا مقابلہ کرو اور آگے الیکشن کمیشن میں کہہ دو کہ جی ٹھیک ہے اگر یہ جو بابر کہہ رہا ہے یہ چیز اگر یہ مجھ پہ الیگیشن لگا رہا ہے تو میں اس کو چیلنج کو ایکسپ کرتا ہوں تمام بیگ کھولنے اور جو بیگ کھولنے کے جتنے بھی پھر چاہتا ہے جو فی ووٹ کی ایک الیکشن کمیشن نے کاس رکھی ہوئی میں وہ کاس بھرنے کے لئے تیار ہوں تمام بیگ کھولتے پتہ چل جائے گا چور کون ہیں اور شاہد کون پتہ چل جائے گا جو جیلی بوگر تالیں کر رہے ہیں جو اپنے ورکروں کو ان کی آنکھوں میں دھول جونگ چلے میں چکے الیکشن میں تو کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں میں وہ والی باتیں یہاں پہ نیشنل میڈیا پہ وہ نہیں کروں گا لیکن میں پھر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آج بھی ریکارڈ اٹھا کے یہ بات کر دیں اور اس کو آپ ویریفائی کر دیں تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ میں ایڈوانس کہتا ہوں کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے نسل در نسل اس ملک کو کھایا ہے اس ملک کے غریبوں کا خون چوس ہے اس ملک کی طبعی کا باعث بنے چاہے وہ ڈیم اس وقت ہمارے جو دریاء بکے ہوں چاہے جس وقت ہمیں چائنا نے یہ کہ کہ لداف والی سائٹ سے ہم نے حملہ کر دیا آپ لوگ انٹر ہو جائیں اور کشمیر کو عزاج کر لیں آج کشمیر کے نعرہ مارنے والے کل کشمیر بیچنے والے جو تھے آج یہ لوگ میں حیران ہوں کہ تمام جماعتوں کے قائدین ان چیزوں سے اویر ہیں لیکن کوئی اپنے یہ نیو جنریشن جو ہماری آج کی نسل ہے اس کو یہ چیزیں بتاتے ہی نہیں میں دل پہ ہاتھ رکھ کہ پاکستان کا بچہ بچہ اس پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہم لوگ اس پاکستان کے لیے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں گائیڈ تو کیا جائے ہمیں تو کوئی گائیڈ ہی نہیں کرتا پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی مخاطب ہی نہیں کرتا ان کے تو مسائل پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا آج بھی دو دو تین تین گورڈ میٹل لی ہوئے لڑکے نوجوان اور لڑکیاں میری بہنیں ہمارے کوئی جادو کے لیے دینے والی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے کوئی پاسپورٹ بنا کے باہر جانے کی بات کر رہے ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے سروں کے سودے پچھلے ستر سال سے ہوتے آئے ہیں اور آپ لوگ تو ہمیشہ استعمال ہوتے آئے ہیں اور استعمال ہوتے رہے ہیں تو اس لیے آج آپ سب کے ساتھ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس شخص کو ایکسپوز کریں وہ شخص جو اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے بڑا صادق اور امین بنتا ہے جو یہاں پہ بھی آکے آپ کے پاس بھی بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں میں ان کو مطلب ہوگا کہ خیبر پختون خواہ میں دانلی نہیں دانلہ ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کے جو انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اس کی اوپر دھاکہ ڈالا گیا ہے ہمارا ایک پولنگ سٹیشن تھا کار کار کے پولنگ سٹیشن پہ جو ووٹ اس میں سے کٹے گئے بکس میں سے وہ نائن ہنڈرڈ پلس تھے اور جب ان کی گنتی کی گئی وہاں پہ ہمارے پولنگ جن ذرہ تگڑے تھے تو دیکھا تو وہ ایک ہزار پلس وہاں سے پیجز نکلے اس کے اوپر جب اتراز میں جب بات کی گئی دوبارہ ری چیکنگ کی گئی تو پتہ اور ان کے تمام سٹاف نے ریفیوز کیا کہ یہ نہ ہمارے سگنیچر ہے نہ ہماری اس کے اوپر سٹیم ہیں اور وہ ووٹ جاتے ہوئے ساتھ لے گئے اور انہوں نے اس کے اوپر منشن نہیں کیا کہ اپنے فارم فورٹی فائیف پہ لکھتے کہ یہاں سے ایٹی سکس ایٹی سیون ووٹ بہن ووٹ پول کرنے گئی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا ووٹ تو پول ہو چکا ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو ابھی آئی ہوں تو وہاں کی پریزائیڈن نے کہا چلے خیر ہے آپ کو ایک نئی ووٹر کا اندر سے کو کاٹ کے دے دیتے ہیں تا یہاں پہ اور کئی پولنگ سٹیشن ایسے ہیں ہمارا سرائے سالہ کے مقام پہ ایک ہمارے ساتھ پٹیشنر ہے قاضی محمد اصد صاحب انہوں نے بھی کچھ جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ بندہ ووٹ پول کرنے گئے آگے سے ووٹ پہلے سے پول ہے اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا چونکہ سگنل نہیں تھے ہمارا تو کسی سے رابطہ ہی نہیں تھا نہ ووٹر ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے یہ تو اگلے دن جب لوگوں نے آنا شروع کیا اور اپنے رداز سنانی شروع کی تو اس وقت سمجھ آئی کہ ہریپور کے منڈر پہ ڈاکٹ پڑ چکے اور میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ سب کی توسط سے میں اپوزیشن لیڈر کو یہ چیلنج کرتا ہوں اور اخلاقی طور پہ تو اب ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس چیمبر میں بیٹھیں اصول یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے الادہ کر کے وقت طور پہ کسی اور کو موقع دیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں جا کے جو ہے تو اس کو فریز کریں نہ کہ ایسے جا کے ہائی پورٹ میں جا کے اس کیز کے اوپر اس کو روکنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھاگیں ایک بندہ اگر سچا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے ایسے سہارے لینے کی جب اس کو اتنا یقین ہے کہ میری اسی ہزار کی لیڈ ہے تو اسی ہزار میں سے اگر اس کو اتنا کنفرم ہے کہ میری اسی ہزار کی لیڈ ہے اور یہ وورٹ ہمیں محبت میں پڑھا ہے بغیر مانگے ہوئے لوگوں نے دیا ہے پھر تو اس کے بعد میرے خیال کوئی شک نہیں رہتا اسی ہزار کی لیڈ پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر بہت بھی کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار کا کر سکتا ہے کہ چلیں اس میں سے ٹھیک نکلائیں میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ پورے ووٹ ان کے جیلی ہیں میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ جھوٹ پول کے انہوں نے یہ کیا ہے اگر وہ سچے ہیں تو جیسے ان کے وکلا پیش ہوتے ہیں وکلا پیش ہوگے یہ ہائی پورٹ سے اپنی پٹیشن بھی واپس لے لیں اور الیکشن کمیشن نے جو میں نے اس کے رکھے ہیں اس کے مطابق آپ کو میں نے یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ ایک منٹ سے سوہ منٹ کے درمیان دیر منٹ کے اندر اندر ایک ووٹ پول ہو ہی نہیں سکتا جب کہ ہری پور کے اندر ووٹ پول ہوا ہے اس ٹائم کے اندر اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس طریقے سے انہوں نے کنسیلمنٹس کی ہیں ماضی میں بھی اور جو یہ روز اٹھ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پوچھایا اس کے آئین کو نقصان پوچھایا ان لوگوں پر آرٹیکل سکس لگے تو میرا خیال ہے میں آرٹیکل سکس تو بہت بڑی چیز ہے تو میں اس چیز کے اوپر یہ کہوں گا کہ اگر وہ بندہ اتنا سچا ہے اور وہ آکے جو اتنا شور ڈالتے ہیں تو وہ شور اگر الیکشن کمیشن میں ڈالے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا وہ آج میں نے 13 فروری 24 کو یہ الیکشن کمیشن گیا تھا آج وہ ہیلے پہانے کر رہے ہیں آج کی پروسیڈنگ بھی بڑی اچھی رہی آج کی پروسیڈنگ میں ان کے وقلہ نے پہلے کہا جی کہ تھوڑا جھوٹ بولا جب میری کانسل نے ان کو دیانیاں کروائی تو وہ مان گئے پھر وہ جو لیٹر ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا اس لیٹر کو دیکھ کے انہوں نے پہلے اس لیٹر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر بات میں وہ چیزیں چلی تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اگر کسی کا کوئی کوئی چلتا ہے جا ان کو اس دار پر بٹھانے کی کوئی جان پڑتا نہیں کہ اگر ایسا تھا تو ان کے دار پر بٹھے گیا میں وہ ہی کہا کہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہ اپنے دادا اور والد کا نام بیچے بغیر اگر وہ کیس کریں گے تو انشاءال ہم ون کریں گے تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ایک کامل سٹیزن کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی الیٹ کلاس ہے جس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں نہ میں سوچ سکتا ہوں میں سیاسی جماعت کے اوپر پاوبندی کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں لیکن ایک انتشار پھلانے والی جماعت جو اس ملک کو نقصان پچھانا چاہے جو اس ملک کے نقصان کا سبب بنے جو پختونستان کے نعرے مار رہے ہوں ان کی سپورٹ کریں جو ہمارے اس آرمی اور ہمارے تمام وہ سیکیورٹی ادارے جن کی وجہ سے آپ اور میں رات کو سکون سے سوتے ہیں ان کے خلاف اگر وہ بازابتہ مہم چنائیں تو مجھے پتا ہے کہ میرے اس بیان کے بعد پی ٹی آئی کے تمام لوگ میرے اوپر پڑ جائیں گے لیکن اس پاکستان کے لئے قربانی دینی ہے تو سچ بولنا پڑے گا ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پہ تو میرے خیال ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت چاہے وہ میری اپنی جماعت ہے یا کوئی بھی ہے جو اس پاکستان کے آئین کے اور پاکستان کے خلاف پاکستان کے سالمیت کے خلاف چلے اس کو بین ہی نہیں بلکہ اس کو تو ہمیشہ کے لئے ختم ہی کر دینا چاہیے بابر صاحب جو آپ کا اپوزیشن کا دور تھا پاکستان مصروری میون کا اس وقت آپ کی جو آج قائد ہیں مجھے نواز وہ تو سریعہ جنرل پاجوا اور میرے بیوز ہمیشہ سے ایسی تھے میرے بیوز میں کبھی کوئی چینجنگ نہیں آئی میں دوہزار اٹھارہ سے جنگ لڑ رہا ہوں اور میں آج تک اپنی جنگ پہ قائم ہوں اور اس کے لئے میں آج بھی اگر پریس کلاب میں آیا ہوں تو میں پورے اپنے اس کے ساتھ کنونشن حال کی اٹھا کے دیکھیں ہسٹری تو آج تک کسی عام بندے نے اس حال کو نہیں بھر پایا اور جب میرے ملک کی بات آئی تو میں ہری پور سے دس ہزار لوگ لے کے جو صحیح محب وطن جو اس ملک پہ مر مٹنے والے غیرت مند لوگ تھے ان کو لے کے میں اس حال میں آیا تھا اور آپ نے وہ کورج کی بھی تھی اور آپ نے دیکھا بھی تھا ایسا کبھی نہیں ہو تو اس مرتے دم تک اس کے مقروض رہتے ہیں جتنا وہ آپ کا خیار رکھتی ہے جیسے پیدا کرتی ہے تکلیفوں سے تو یہ پاکستان بھی تکلیفوں سے آصل کیا گیا ہے اس پاکستان کے لیے ہمیں جماعتوں سے بالاتا روکے عیضہ پاکستانی سوچنا چاہیں آج ہم اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ فرینک فرٹ میں ہمارا جنڈا اتار دیا جائے اور ہم چھپ ہو جائیں ہم اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آکے گل بوشن یادب جیسے لوگ آکے یہاں پہ ہمارے معصوم لوگوں کا خون بھائیں اور ہم چھپ ہو جائیں تو جب پاکستان کی بات آئے میں نے تیرہ فروری کو میں نے تیرہ فروری کو الیکشن کمیشن کو رجوع کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ چونکہ ایویڈینس بھی کٹھے کرتا رہوں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے اس کیس کو ختم کرنے کی بات کریں گے وہ اسلام آئی کورٹ آپ چھوٹی سی چیز دیکھیں آپ خود ووٹ پول کرتی ہیں کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس علاقے میں پولنگ سٹیشن یا پولنگ بوت ہو وہیں کا مقامی بندہ وہاں پر پریزائیڈنگ اور اس کا پورا سٹاف اسی محلے اور اسی گاؤں کا ہو اور یہ میں نے تیرہ فروری کو کی اور اس سے پہلے آر او کے اوپر بھی اپلیکیشن دیگیں کہ ان کو ہٹھایا جائیں وہاں انتظامیہ کے بارے میں کہا گیا دس سال ان کے حکومت رہی اور ان کا وطیرہ رہا کہ وہ لوگوں کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ ایک کپ آف ٹی پر اوپر تبازے رکھوائے جاتے ہیں میں آپ کو تبازوں کی لسٹ پروائیڈ کر دوں گا جو اس الیکشن کے بعد ہوئے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے چترال پھینکا گیا آج سے کوئی دن وزیرالہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو کوئی انصاف والی حکومت ہیں ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں ہو کلاس چھٹروں کو اٹھا کے فی میرز کو میں آپ کو ریکارڈ پروائیڈ کروں گا جن دنوں میں چھٹیوں کا کاج دے دیں ان دنوں میں اٹھا کے ان پہاڑوں میں پھینک دیں جہاں پہ ٹریول تک نہیں کر سکتے آپ ان چیزوں کے بعد جب میں کل بھی اپنے وکلا کی ٹیم سے کہ میں نے کہ یہ تو اب جو رو یا دی رو سے مانگ رہے ہیں وہ تو وہ ہی لکھ دیں گے جو اوپر سے گورنمنٹ ان کو آرڈر کری مزہ تو تب ہے کہ جس بندے پہ وہ بھی تو الگیشن لگا رہے ہیں ان کے پاس پروف تو کوئی نہیں ہے کہ مختلف فروری دو ہزار چوبیس الیکشن کے ٹھیک تین چار دن بعد جب ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی میں الیکشن کمیشن میں گیا وہاں پہ میں نے اپنا کیس دائر کیا اور ابھی تک میرا کیس وہ پہ چڑھ رہا ہے کتنے سال پہلے ستر سال پہلے ان کے دادا تھی جن کے بارے میں کائجازم نے جو لکھا تھا وہ آپ کو بک سے مل جائے گا اور کائجازم محمد علی جان نے جو کہا تھا میرا تو مقابلہ ان کے ساتھ تھا جنہوں نے فاطمہ جنا صاحبہ کی نام کی تختی کتیا کے گلے میں لٹکا دی وہ خود کو محب وطن کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ جنا کو مار دیا شہید کر دیا اور اس کا پسماتر نہیں ہونے دیا گیا اور آپ ان کو محب وطن کہہ رہے ہیں وہ پاکستان زندہ بار پہ نعرہ لگا گئے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں تو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں میں تو آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں جو گرفتار یا مقادمات یا جو اچھا مار جان یہ آپ کا ایک لیگل کوسٹن ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بلکل آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے چار دن پہلے لاہور آئی کورٹ نے کہا ہائی کورٹ کی ججز وہ ہی ٹریبیونل میں ہوں گے تو وہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے دیکھیں یہاں سسٹم یہ ہے کہ پولٹیکل کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کے حلاف آئے دوسرا ملائن کرے گا تو اس لئے پولٹیکل کیسز میں کوئی نہیں خوش ہوگا لیکن عدالت نے اپنے قانون ریکارڈ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو ریکارڈ کے اوپر چیز ہوگی شہر ریکارڈ تینک آپ سب کا بہت بہت شکریہ